ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو اگر بچا لیں تو یہ بہت بڑی چیز ہو جائے گی مطلب ہم خوش رہ پائیں گے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ وہ جو کاز ہے نیکی کا اچھائی کا اور بلائی کا اور صداقت کا اور اصولوں پہ ڈٹے رہنے کا اور اس کے لئے ایمان اپنی جان بھی دینا یہ اصل زندگی ہے اور اگر وہ اس کے لئے اپنی جان دیں تو انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے امر ہو گئے ایک طرح سے اور وہ ان کو اصل میں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو امر کرنا ہوتا ہے لیکن انہوں نے کے لئے وہ کاز اتنا اہم ہوتا ہے سچائی ایمانداری صداقت اور انصاف کا ساتھ دینا اتنا اہم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی لائف خطرے میں پڑ جائے گی یا ان کو اپنی ہاتھ زندگی سے ہاتھ دونا پڑے گا اور وہ ایون اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اور اپنی لائف اس کے لئے قربان بھی کر دیتے ہیں اور اسی کی وجہ سے وہ لوگ آج تک زندہ بھی رہتے ہیں اسی طرح ایک بہت بڑا ہیرو ہمارا اسلام کا اور ہماری امام اور ان کی مدہ میں لکھی گئی ہے ایک نظم محمد فراز کے مجموعے جانا جانا سے جس کا عنوان ہے سلام اس پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مدہ میں لکھی گئی ہے یہ احمد فراز ایسے سین بناتا ہے کہ جیسے وہ کربلا کے میدان میں جاتا ہے اور وہاں پہ کھڑا ہے تو اس کو سارے خیالات آتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہ کیسے واقعات گزرے ان کو کیسے شہید کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا اور وہ سب اپنی جان لٹھا دی انہوں نے اس ہیروئزم پر اور راک و سچ کی کا ساتھ دینے پر جبکہ فراز کہتا ہے کہ میں مطلب ہے مجھے فڑا فاخر ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے جو سچائی اور نیکی کے لئے جان دی اور آپ کے ساتھیوں نے لیکن مجھے جس پاتھ پہ بڑی شرمندگی ہے کہ آج بھی جو ہے نا برائی زنیا میں بہت زیادہ ہے اور باطل پہلا ہوا ہے اور لیکن مجھ میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میں اس کے خلاف آواز اٹھا سکوں اور اس کے خلاف کھڑا ہو سکا ہوں تو میں یہاں پہ شرمندہ کھڑا ہوں کربلا کے میدان میں ہو اور تجھے سلام پیش کرتا ہوں کہ تُو میرا عظیم حادی میرا عظیم ہیرو اس جہاں سے سرخ رو گیا اور آج تک تیرا نام زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا کیونکہ تُو نے حق و سچ کے سامنے باطل کے سامنے ڈڑا رہا اور حق و سچ کا ساتھ دیا اور اس کو چھوڑا نہیں اگرچہ کہ تیرا سر کٹھا ہو تیرے دوست اور ساتھی اور سب کو مارا گیا لیکن تُو شرمندہ نہیں ہوا تُو عزت و مقام و فخر لے گیا جبکہ میں کبھی وہ عزت مجھے نہیں مل سکتی جو آپ جیسے آپ کے ساتھیوں کو ملی اور آپ کی طرح آپ کو سچ کے لئے لڑ جان دینے والوں کو ملی کیونکہ میں ابھی تک زندہ ہوں اور فناک کے عذاب سے گزر رہا ہوں کہ آخر مرنا تو ہے لیکن ایک اچھے کاس کے لئے جان نہیں دی تو ہم پڑھتے ہیں کیا بات ہے فراد صاحب کی مزہ آ جائے گا آپ کو مجھے بہت پسند ہے خود حضرت عزت محمد حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا نام اور ان کے مدہ میں کہنا ایک بہت بڑا فخر ہے میرے لے بھی اور میں ہم سے ساتھ شیئر کرتا ہوں سلام اسور حسین اے میرے سر بریدہ سر بریدہ میرے سر کٹا ہوا حسین اے میرے سر بریدہ بدن دریدہ صدا تیرانہ برگزیدہ میں کربلا کے لہو لہو دشت میں تجھے دشمنوں کے نرغے میں تیغ در دست دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تیرے سارے رفیق سب ہم نوا میں دیکھتا ہوں کہ تیرے سارے رفیق سب ہم نوا سبی جعفیروش اپنے سروں کی فصلے کٹا چکے ہیں گلاب سے جسم اپنے خوں میں نہا چکے ہیں ہوائے جان کا کے بگولے چراغ سے تابناک چہرے بجا چکے ہیں مسافران رہے وفا لٹ لٹا چکے ہیں اور اب فقط تو زمین کے اس شفق قدے میں ستارہ سبح کی طرح روشنی کا پرچم لیے کھڑا ہے یہ ایک منظر نہیں ہے شہادت کیلئے جان حق و سچ کیلئے جان دینا امیشہ کیلئے عمر ہو جانا تو تو ہمیشہ کیلئے اب زندہ ہو گیا ہے اور اب فقط تو زمین کے اس شفق قدے میں ستارہ سبح کی طرح روشنی کا پرچم لیے کھڑا ہے یہ ایک منظر نہیں ہے ایک داستان کا حصہ نہیں ہے ایک واقعہ نہیں ہے یہاں سے تاریخ دوبارہ شروع ہو رہی ہے ایک نئی تاریخ کے حق و سچ کا ذات دینے اور اس کے لئے چاند بھی دے دینے ایک مثائل قائم ہو رہی ہے ایک تاریخ بن رہی ہے تو اور اب فقط تو زمین کے اس شفق قدے میں ستارہ سبح کی طرح روشنی کا پرچم لیے کھڑا ہے یہ ایک منظر نہیں ہے ایک داستان کا حصہ نہیں ہے ایک واقعہ نہیں ہے یہیں سے تاریخ اپنے تازہ سفر کا آغاز کر رہی ہے یہیں سے انسانیت نئی رفتوں کو پرواز کر رہی ہے میں آج اسی کر بلا میں بیابروں نگو سر سر جو کہے ہوئے شکست خردہ خجل کڑا ہوں شرمنہ کڑا ہوں جہاں سے میرا عظیم حادی حسین کل سرخرو گیا ہے جہاں سے میرا عظیم حادی حسین کل سرخرو گیا ہے میں جاں بچا کر فنا کے دلدل میں جاں بلب ہوں مرنا تو ہے فنا تو آنی ہے تو میں اس درست سے جاں بلب ہوں ایک دن جان نکلنی ہے لیکن کیا ہے میں نے اکو سچ کا ذات نہیں لیا تو اس کا پچھتاوہ مجھے ساری عمر رہے گا میں جاں بچا کر فنا کے دلدل میں جاں بلب ہوں زمین اور آسمان کی عز و فخر کی عزتیں زمین اور آسمان کی عز و فخر سارے حرام مجھ پر وہ جان لٹا کر مینارہِ عرش چو گیا ہے سلام اس پر سلام اس پر لویو حضرت حسین عزیلہ و تعالیٰ عنہ ہوتی گریٹسٹ اور لویو احمد فراز دی گریٹ